آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ان تین لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کے بارے میں آج کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے دل تھام کے بیٹھو اور دل اگر زیادہ دھڑکے تو دھڑکنے مت دینا کیونکہ آگے اور ایسے ٹویسٹ آئیں گے ایک ایک کر کے تین لوگ کون ہے انیل دیشمک جو ایک سمائی پر بولتے تھے کہ سشان زنگراتکوٹ کے کیس میں سی بی آئی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے پوری طرح کونگریس کے لیڈر ہوں منسٹر انیل دیشمک پوری سٹرانگ اگیسٹ میں کھڑے تھے سشان کے کیس میں ریا کو سپورٹ کر رہے تھے دوسرا سچین وازے کے بارے میں بات کریں گے سچین وازے پہلے ریٹائر ریٹائر نہیں نکال دیا تھا ان کو پولیس ڈپارمنٹ سے لیکن اچانک دیشا سالیان کے موت کے پہلے سچین وازے کو پوائنٹ کیا جاتا ہے پھر دیشا کا کیس ہوتا ہے پھر سشان کا کیس ہوتا ہے دیشا کیس میں وہ دکھتے ہیں سشان کیس میں ہو پھر ہسپیٹل میں دکھتے ہیں اس کے بعد ہر جگہ وہ دکھتے ہیں انٹیلیا کیس ہو یہ ہو سو کروڑ اس لی معاملہ ہو ہر جگہ سچین وازے دکھتے ہیں کہا ہے سچین وازے کیا حالتیں ان کی یہ بتانے والا ہو تیسری بات کروں گا میں ہمارے سب سے خطرناک کانٹروورشن والے نواب ملک کے بارے میں نواب ملک جو ایک سمائے پہ یہ بول رہے تھے کہ ارنب گوسوامی جس طرح سے چل رہا ہے وہ سوسائیڈ نہ کر لے ارہ باپ رہ باپ یہ ہی نواب ملک کے بارے میں بات کروں گا میں آج تین و تین لوگوں کے بارے میں بات کروں گا بچے لوگ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں پہلے ہی بول رہا ہوں اگر گربوبت اس لیہا ہے وہ بھی اس ویڈیو کو نہ دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کیس چینل کو سبسکرائب کر لو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولو سب سے پہلے بات کرتا ہوں انیل دیشمک کو آفکورس کسٹڈی میں ہے انیل دیشمک اسی کسٹڈی میں ہے جہاں پہ انہوں نے کوشش کی تھی اور ناک کو اندر ڈالنے کی تو پھر اب انیل دیشمک جو اندر ہے ان کو فیسلیٹی تو اندر مل رہی ہے آفکورس نیتا ہے تو فیسلیٹی تو ساری مل رہی ہے لیکن باہر آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے انیل دیشمک کے اوپر کیس ہے سہو کروڑ وسلی معاملہ اور انٹیلیا کیس جس میں جینیٹین اور وہ سب رکھے تھے امبانی کے خلاف بھائی ساب انڈسٹری لیسٹ ہے نمبر ون کے تم ان کے خلاف فراجش کرو گے نیتا ہو تم اپنی جگہ پہ پولیٹیشن کو بھی کہی نہ کہی آج پیسہ چلاتا ہے اور پیسہ کہا ہے انڈسٹری لیسٹ کے پاس انڈسٹری لیسٹ کو ہی دھمکاؤگے تو پھر کیسے نکلو گے باہر وہ نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں سوشان کی بددوہ کام کر گی تو وہ اب نگی نکلنے والے باہر بہت ساری کوشش کی جا رہی ہے انیل دیشمک کو باہر نکالنے کی کانگریس کی طرف سے اور ان کے پریوار کی طرف سے وکیل کی طرف سے لیکن یہ کیس میڈیا میں ہائلائٹ ہے نہیں ہے لیکن کوٹ میں آپ کو بتاؤ ہو ہر ترہ سے انیل دیشمک ہارا جا رہا ہے کوٹ سے نہیں نکلےگا باہر جیل سے باہر نہیں نکلے گا کوٹ میں باہر باہر کیس ہارا جا رہا ہے ڈیٹ پہ ڈیٹ پوستورڈ ہوتی جاری ہے جب ڈیٹ ہوتی ہے سنوائے ہوتی ہے پوچڈ مشکا ہوتی ہے اور سنوائی جب ہوتی ہے جب کئی بار ہو جاتی ہے تو بھی اس کو واپس سے بل ریجیکٹ ہوتی ہے تو انیل دیشمو کمپلیٹلی اندر ہے لیکن اندر اس کا کیرام بورڈ چل رہا ہے پتے چل رہے سب نیوز پیپور سارے اس کو فیسیلیٹی مل رہی ہے دارو شراب لڑکی کا پتہ نہیں لیکن دارو شراب چکن پکن وہ سب ملتا ہے نیتاو کو آپ کو بھی پتہ ہے اب بات کرتے ہیں سچین وازے سچین وازے کو کچھ دن پہلے ہارٹ اٹائک ہو آتا جیل میں اس کو ہسپیٹل میں بھرتی کیا گیا تھا جس کے بارے میں ویڈیو بنا کے میں نے بولا لیکن اس کے بعد سچین وازے اب جیل میں ہی ہے اس کی بھی زمانت کی اچھکا کی جاری ہے لیکن بلکل گھنٹا اس کی سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ نیتا کا تو ایک بار کا ہو سکتا ہے بہار نکلے نیتا جس آفیسر کو یوز کر لے اپنے کا مطلب کے لیے اور وہ آفیسر پکڑا جائے تو اس آفیسر کی سب سے بری حالت ہوتی ہے اس کو وہ نیتا بھی چھوڑ دیتا ہے جا اور باقی لوگ تو اس کی دشمن ہوتے ہی ہے تو اس وجہ سے پولیس یا کوئی بھی ایجنسی کا آدمی آفیسر کسی پولیٹیشن کے سپورٹ میں آئے اور اس پولیٹیشن کا خرصی چلی جائے تو وہ آفیسر سب سے پہلے بہت بری سرنڈیجن میں آتا ہے وہ سچین وازے نہیں نکلے گا باہر یہ آپ لکھ کے لیے نہیں نکلے گا باہر تیسری بات کرتے ہیں نواب ملک نواب ملک یہ وہی ہے جنہوں نے بولا تھا میں نواب ملک سے اس لیے خفا اور اس لیے اپنا اپوزیشن مانتا ہوں کیونکہ پہلے تو وہ سچاند کیس میں اگینس میں تھا دوسرا وہ نواب ملک ارنب کے ساتھ میں اگینس میں تھا اس لیے میں نواب ملک کو اگینس مانتا ہوں اب یہاں آرین کی بات نہیں کرتے کیونکہ چھوڑو آرین کو تو نواب ملک نے سپورٹ کیا تھا وہ نواب ملک نے اچھا ہی کیا کیونکہ آرین بے گناہ تھا لیکن نواب ملک یہ اگینس میں میں ہوں بلکل ہنڈر پرسن نواب ملک کے اگینس میں ہوں کیونکہ آرین کو تو میں جانتا نہیں ہوں لیکن سشاند اور ارنب میرے دنیا کے فیوریٹ لوگوں میں سے ایک دو ہے سب سے زیادہ فیوریٹ میں سے دو ہے تو یہ ان کے خلاف اگر نواب ملک گولے تو میں اگینس میں ہی رہوں گا نواب ملک کے ہیلت ایشو ہو رہے ہیں جیل میں لیکن پھر بھی جیل میں سے نہیں نکلا جا رہا ہے نواب ملک اس کو ساری فیوریٹی مل جا رہی ہے دو دن پہلے ان کو کچھ پین ہوا تھا چیسٹ میں نرس ورز گئی تھی اندر پروائیڈ کیا گیا ہسپیٹل جانے کی نوبت نہیں آئی اندر ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا اس لیے ہسپیٹل جانے کی نوبت نہیں ہے یہ نواب ملک کی سیچویشن ہے شاید یہ تینوں کے تینوں جیل میں ہی ہے اور ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ایسی ہی ویڈیوز جن کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر رہا لیکن مجھے سب کبر پتا چلتی ہے میں آپ کو ایسے ویڈیوز میں بارے میں بتاتے رہوں گا سچ کے ساتھ اور جو سشان کا دشمن جو ارنب کا دشمن وہ میرا دشمن Thank you so much for watching me سننے والا